اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج آپ سب لوگا پیر سے میرے چینل پر خوش آمدی آج ہم اپنے چینل پر بہت مزے کہ بہت یمی سے بہت کرسپی اور بہت ہی اندر سے تینڈر زنگر ریپس کی ریسیپی شیئر کر رہے ہیں اور ساتھ سی ساتھ میں یہاں پر ایگلیس مائنیز کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جل لوگ کو ایگلیس مائنیز بہت زیادہ ہیوی لگتی ہے ان کے لیے یہ بیسٹ ہے یہ ایگلیس مائنیز بہت سمودھ اور بہت یمی بن کے تیار ہوتی ہے آپ اس کے ٹیکچر ہی دیکھیں کتنا سمودھ اس کا ٹیکچر ہے اور ساتھ سی ساتھ میں نے یہاں پر بہت مزے کہ زنگر پوپس جو ہے تینڈر پوپس جو ہے تیار کر کے بھی رکھے ہیں جو بہت یمی اور بہت ہی تینڈر بن کے تیار ہوتے ہیں امید کروں گی آپ کو انشاءاللہ تعالی میری ریسیپی ضرور پسند آئے گی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور یہ ریسیپی ضرور اپنے گھر میں بنا کے ٹرائے کریں گے اور ٹرائے کرنے پر مجھے اپنے فیڈبیک سے ضرور اگاہی دیں گے تو چلے ہم مزید وقت کو ضائع کریں بغیر اس یمی سی ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں اس ریسیپی کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر 750 گرام بولنیز چکن لے لی تھی اس چکن کو میں نے بہت اچھے سے واش کر لیا اور سارا پانی میں نے اس کا سٹین کر لیا اب اس کے بعد میں یہاں پر دیر ٹی بل سپون جو ہے لسا ندرہ کا یہاں پر کرسٹ جو ہے فریش پیس ڈال رہی ہوں نمک یہاں پر ہزوی زائی کا ہم لوگ شامل کریں گے نمک ہزوی زائی کا شامل کرنے کے بعد یہاں پر میں 3-4 ٹی سپون جو ہے لیک پیپر یعنی کالی مرچوں کا پاوڈر آدھا ٹی سپون جو ہے میں یہاں پر وائی پیپر ایک ٹی بل سپون جہاں پر لال مریچ ہے آدھا ٹی بل سپون پر یہاں پر پیپی کا ایک ٹی بل سپون اب یہاں پر وائیٹ وینیگر آدھا ٹی بل سپون میں соewر شامل ڈالмотри اور 2 ٹی بل سپون ہی شامل یہ سارے مسالے implementing جنس کے اندرہ ہم لوگ ایک انڈا شامل کریں گے اللہ کے اب شامل کرنے سے ہماری چکن بہت جو fitting اور بہت تنڈر ہوگی اللہ کی ٹی بل سپون کی مکس دیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو لازمی طور پر آدھے سے ایک گھنٹہ یہاں پہ ہم لوگ مارینیشن کے لیے رکھ دیں گے جتنی اچھی یہاں پہ ہماری چکن مارینیٹ ہوگی اتنے اندر تک اور اتنی ہی جیوسی یہاں پہ ہماری چکن بن کے تیار ہوگی جتنے ہماری چکن یہاں پہ مارینیشن پہ ہے تو یہاں پہ ہم لوگ اپنی جو ہے ایگلیز مائنیز جو ہے تیار کر لیتے ہیں ایگلیز مائنیز کے لیے یہاں پہ میں نے ایک بلینڈر لے لیا جو بلکل سوکھا ہے اس میں پانی کا بلکل نام نشان نہیں ہے یہاں پہ ہم لوگ ایگلیز مائنیز کے لیے دودھ کا استعمال کر رہے ہیں اور جتنا ہم لوگ یہاں پہ دودھ لیں گے اس کی ڈبل کونٹیٹی میں ہم لوگ یہاں پہ آئل لیں گے دودھ میں نے یہاں پہ آدھا کپ لیا ہے اور آئل میں نے یہاں پہ ایک کپ لیا ہے دودھ خیال رکھئے گا آپ کا بہت ہی چلڈ ہو چلڈ یعنی فریزر میں رکھا ہو بہت ہی ایکسٹرا چلڈ جو ہے یہاں پہ ہمارا دودھ ہو کیونکہ جتنا چلڈ یہاں پہ دودھ ہوگا اتنی جلدی ہماری مائنیز بن کے تیار ہوگی بلینڈر کے اندر میں نے یہاں پہ آدھا کپ جو ہے میں نے دودھ شامل کر دیا دودھ شامل کرنے کے بعد میں یہاں پہ دو لسن کے جو ہے کلوفز یہاں پہ آٹ کروں گی اچھا ان کو میں یہاں پہ کٹ کر کے آٹ کروں گی تاکہ یہ اچھے سے اس کے اندر بلینڈ ہو جائے ورنہ اگر بڑے بڑے عمومن طور پر شامل کرتے ہیں تو تھوڑا بہت ٹکڑا رہ جاتا ہے آدھا ٹیبل سپون میں یہاں پہ نبک ایک ٹیبل سپون چینی اور یہ پھر میرے سے کلپ رہ گئی آدھا ٹی سپون میں نے یہاں پہ کالی میرے شامل کری دی اور دی ٹیبل سپون میں یہاں پہ وائٹ پینے کا شامل کروں گی یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد بلینڈر دھگ دیں گے آرں بلینڈر کے اوپر والے اسے سے دیکھیں یہاں پہ ہول ہوا ہے یہاں سے ہم لوگ آئل آسطہ آسطہ کر کرے شامل کریں گے لیکن آئل ہم لوگ ابھی شامل نہیں کریں گے پہلے صداسگی سے جانے آپ کی اجیدوں کو آتے ایک منطق نہیں کریں گے تاکہ ساری چیزیں بلینڈ ہو جائیں جب چاری چیزیں بلینڈ ہو جائیں گی تو آہستہ آہستہ ہم لوگ گرائنڈر کے اوپر سے ہم لوگ اویل شامل کرنا شروع کریں گے اچھا آپ یہ دیکھیں گے میں نے اس کے اندر اویل شامل کرنا شروع کر دیا اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کتنا فلوئی اور کتنا پتلہ یہ ہماری مائنیز ہے اب یہ آہستہ آہستہ سے جو ہے گاڑی ہونے لگے گی جب یہ گاڑی بلکل گاڑی ہو جائے گی تو یہاں پر ہم لوگ اپنا بلینڈر جو ہے روک دیں گے تیل ہم اس کے اندر پورا ایک کپ شامل کریں گے جتنا ہم نے اویل لیا ہے اتنا ہی ہم نے تیل لیا ہے تیل اس سے زیادہ ہم لوگ نہیں لیں گے اب آپ یہ دیکھیں گے آہستہ آہستہ یہ بلینڈر میں جو ہے ہماری مائنیز جو ہے تھک ہو گئی ہے جتنا ہچلڈ ہمارا دودھ ہوگا اتنی جلدی ہمارے یہاں پر مائنیز جو ہے تیار ہو جائے گی اب یہ ساری مائنیز جو ہے ہم لوگ جو ہے ایک بول کے اندر شامل کریں گے اچھا ابھی دیکھنے سے آپ کو یہ ہماری جو مائنیز ہے ابھی دیکھنے میں تھوڑی سی پتی لگ رہی ہوگی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ اس کے اندر تھوڑا سا آئل شامل کر کے اس کو مزید تھک کر لیں اس کو بس تھوڑی دیر فریج میں رکھنے کی ضرورت ہے اس کو ہم تھوڑی دیر فریج میں رکھ دیں گے تو یہ خود بخود جو ہے اس کا ٹیکسٹر جو ہے تھک ہو جائے گا یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاتی ہوں کیا ہم نے جب جاتا ہے اس کو تھوڑی دیکھ لئے فریج میں رکھ دیا فریج میں رکھنے کے بعد اس نے ہم لوگ یہاں پر اپنے ٹینٹر پوپس کی کرسٹ تھیار کر رہتے ہیں جس کیلئے میں نے یہاں پر ایک بول کے اندر پرین وارٹ اور میں نے ایک بول کے اندر میں ہاں پر میدہ لیلی ہے میں نے دیکھ اندر میں نے نمک ہز بیز آئے کا کا عادر ٹی سپون کالی میشے ایک ٹی سپون کے برابر میں یہاں پر چکن پاوڈر شامل کریں چکن پاؤنڈ شامل کرنے کے بعد اس کو میں نے بہت اچھے سے مکس دے دیا تاکہ ساری چیزیں جو ہے اچھے سے ویل کم بائن ہو جائیں اچھے چکن جو ہے ہمارا بہت اچھے سے مارینیٹ ہو چکا اس کو پہلے ہم لوگ ہاتھے سے اچھے سے ایک دفعہ مکس کر لیں گے تاکہ اور اچھے سے مسالہ جو ہے اس کے اندر اچھے سے رج بز جائے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم لوگ جیسے ہم لوگ زنگر کرمز بناتے ہیں پہلے ایک ہی دفعہ میں نے بہت ساری چکن جو ہے میدے کے اندر پہلے میں ڈپ کر لوں گی اچھے سے ایک دفعہ پہلے میں اس کو میدے میں کوٹ کروں گی میدے میں کوٹ کرنے کے بعد دس سیکنڈ کے لیے میں اس کو پرین ٹیپ وٹر کے اندر ڈپ کروں گی اور دس سیکنڈ کے بعد میں اس کو دوبارہ سے نکال کے میدے کے اندر دوبارہ سے شامل کر لوں گی اور اب شامل کرنے کے بعد میں اس کو ہاتھوں سے اچھے سے دبا دبا کے اس کے اندر جو ہے کرمز بناوں گی کرمز میں اس کو دو حصوں بناؤں گی پہلے ایک دفعہ دباؤں گی اچھے سے کرمز بناؤں گے پھر دوبارہ میں اس کو میدے میں ٹپ کروں گی اور دوبارہ میں اس کی اچھے سے کرمز بناؤں گی میدے کے اندر میں نے کوئی کون فلار ایڈ نہیں کر رہا کیونکہ کون فلار ایڈ کرنے سے مجھے لگتا ہے ہمارے کرمز بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں کرمز کو تھوڑ سے سوفٹ کرنے کے لئے آپ تھائیں تو اس کے اندر آدھا ٹی سپون جو ہے بیکنگ پاوڈر بھی شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک کڑائی کے جو ہے یہاں پہ میں نے اس کے کرمز جو ہے تیار کر لیے یہ بہت مزی ہے کہ آپ اس کے دیکھیں کرمز کتنے اچھے سے یہاں پہ تیار ہوئے اب یہاں پہ ایک طرف میں نے کڑائی جو ہے پہلے سے گرم کرنے کے لئے رگ دی تھی میرا ٹیمپریچر جو ہے کڑائی کا بہت زیادہ ہائی نہیں ہے بس میڈیم ہے ہم لوگ ان ٹینڈر پاپس کو میڈیم تو ہائی فریم پہ ہی فرائے کریں گے اور ایک دفعہ ہم لوگ یہاں پہ سارے ٹینڈر پاپس جو ہے اپنے آئل کے اندر ایڈ کر لیں گے تو ان کو ایڈ کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ ہم لوگ دس سے پندرہ منٹ کے لئے بلکل بھی چھیڑیں گے جب تک کہ ان کی کرمز جو ہے سیٹ نہ ہو جائیں جب کرمز ہمارے اچھے سیٹ ہو جائیں گے پھر آپ اپنے کڑائی کے اندر چمچہ چلائیں گے اس سے پہلے ہم لوگ کڑائی میں بلکل بھی چمچہ نہیں چلائیں گے اس سے کیا ہوگا ہمارے کرمز جو ہے سیٹ نہیں ہوں گے اور جو ہے خراب ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ دس پندرہ منٹ میں نے ٹینڈر پاپس کو بلکل بھی نہیں چھیڑا جب ان کے کرمز جو ہے اچھے سیٹ ہو گا پھر جا کے میں نے کڑائی کے اندر چمچہ چلائیں گے یہ دیکھیں جب میں کڑائی کے اندر چمچہ چلائیں گے تو اس کے کرمز جو ہے کتنے اچھے سیٹ ہوئے ہوں گے یہ دیکھیں کتنے زبردست سے یہاں پہ ہمارے کرمز جو ہے سیٹ ہو گا ہے اب جب یہ ایک دفعہ جب سیٹ ہو جائیں گے پھر ہم ان کو ٹرن کریں گے اور ان کو ہم جب تک فرائے کریں گے جب تک یہ اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے پھر ہم لوگ کڑائی کے اس لئے ہائی نہیں رکھیں گے کیونکہ کرمز جو ہے ہماری جلدی فرائے ہو جائیں گے کہیں ایسا نہ ہوں ہماری چکن جو ہے اندر سے کچھی رہ جائے تو یہاں پہ اس لئے ہم لوگ اپنے کڑائی کا فرائی کا فرائی کا عید ہے اس لئے آل کا ٹیمپورٹر جو ہے میڈیم تو ہائی رکھیں گے بہت زیادہ ہائی نہیں رکھیں گے جب ہماری چکن جو ہے گولڈن براؤن کی ہو جائیں گے ایک سٹرینر میں نکال دیں گے تاکہ اس کا جتنا ایکسٹرو آئل ہے وہ بھی سارا نکل جائے اب یہاں پہ اس طرح سے میں نے سارے زنگر ٹینڈر پاپ تیار کر لیتے ہیں اب یہاں پہ ہم لوگ اسیمبلنگ کی طرف چلتے ہیں یہ بہت مزی ہے کہ میں نے بہت سوفٹ سی یہاں پہ گھر پہ جو ہے آپ چاہیں تو اس کو ریپس کر لیں ٹوٹیلا کہ لیں ٹوٹیلا جو ہے تھوڑے اور پتھلے ہوتے ہیں چاہے ان کو پیٹا بریٹ کر لیں یا شاور ما روٹی کر لیں کچھ بھی کر لیں سارے ایک ہی خاندان کے بہنبائی ہوتے ہیں بس تھوڑا ٹیکسٹر میں فرق ہوتا ہے یہ میں نے گھر پہ بنائی دی اس کی ریسیپی میں بہت دفعہ اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس کو پی جا کے ضرور چیک آؤٹ کیجئے گا اب یہاں پہ دیکھیں تھوڑی دیکھ لیں میں نے اس کو یہاں پہ فریج میں رکھ دیا تھا مائنیز کو کتنی تھک اور کتنی سمودھ ٹیکسٹر کے یہاں پہ ہو چکی ہے یہ بہت ہی رچ اور بہت ہی مزیے کہ یہاں پہ مائنیز بن کے تیار ہوتی ہے آپ ضرور بنا کے ٹرائے کیجئے گا اور بنا کے ٹرائے کرنے کے آج مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور آگائی دیجئے گا اب یہاں پہ ہم لوگ اپنے زنگر ریپس کی جائے یہاں پہ ہم لوگ اسیمبلنگ شروع کر لیتا ہے یہاں پہ ہماری دیکھیں زنگر تینڈہ بہت ہی کتنے مزے کے اور کتنی کرسپی بن کے یہاں پہ فرائے ہوئے ہیں تو یہاں پہ پہلے ہم لوگ ایک پیٹا بریڈ رکھیں گے پیٹا بریڈ کی اوپر یہاں پہ ہم لوگ مائنیز یہاں پہ اپنی ہوم بینڈ مائنیز جو ہے وہ سپریٹ کریں گے اچھے سے یہاں پہ مائنیز سپریٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم لوگ آئیس برگ میں نے یہاں پہ آئیس برگ کا استعمال کر رہی ہوں یہاں آپ چاہیں تو اپنی مرضی کی کوئی بھی ویجیز کا استعمال کر سکتے ہیں آئیس برگ سے بھی ان ریپس کا جو ہے ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا آئے گا یہاں پہ آئیس برگ ہم لوگ یہاں پہ اسکیو پر اسیمبل کر دیں گے اسیمبل کرنے کے بعد جتنے مرضی ہو سکے یہاں پہ آپ لوگ جتنا آپ لوگ اجل چاہے یہاں پہ آپ لوگ زنگر ٹینڈہ پاپ جو ہے اسکیو پر رکھ دیں گے اور زنگر ٹینڈہ پاپ اسکیو پر رکھنے کے بعد یہاں پہ میں نے کیچپ بھی جو ہے یہ میں اپنے ہوم مینٹ میں نے بنائی تھی جو ہاں مزید کی کیچپ بن کے تیار ہوتی ہے دھر پہ کیچپ بنانے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ بزار سے کیچپ لینا بلکل بھول جائیں گے اتنی مزید کی کیچپ بن کے تیار ہوتی ہے اس کی بھی الگ سے ریسی پی میں انشاءاللہ بہت جلدی آپ سے اپنے چینل پر ضرور شیئر کروں گی آپ اسکو بھی ضرور بنائیے گا بہت یمی اور بہت مزید کے بن کے تیار ہوتے ہیں آپ لوگ اس کو ضرور بنا کے کھائیے گا اور اگرچہ یہ بہت اچھے اور بہت مزید کے بنے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب پیجئے گا میں آپ کی سبسکرپشن کا انتظار کروں گی اور آپ کے کومنٹس کا بھی یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا بہت مزید کا بہت جوسی سا اور بہت کرسپی سا ہمارا زنگر ریپ بلکل تیار ہے امید کروں گی آپ لوگ انشاءاللہ میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی تب تک لیب بہت دلدی آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک لیب دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ جزاک اللہ خیر